بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرے پر خوبصورتی اور رونک لانا چاہتی ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی یا کیا آنے لگی تو سونکھ والا پانی استعمال کریں گھرمی بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے مچھلی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی نیٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جردی نہیں آتا پہلا نوالا پرندوں کو ڈال دینے سے آپ کی رزق میں کمی نہیں ہوتی اکھروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داگ ٹھیک ہو جاتے ہیں چلغوزہ کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا انڈا گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے زیادہ سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے زیراحازمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے کو تھنڈک اور سکون ملتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھائیں دبلی پتلی عورتیں نیہارمو سیب چھلکے سمیت کھائیں وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھایا کریں گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیمو کا رس ملا کر لگائیں عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نیہارمو کیکر کی لونگ کھائیں جسم کی رگ رگ میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب بھوک لگے تب کھاؤ ورنہ بھوکے رہو گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں غریب بھی نہیں آئے گی کیلہ کھائیں کیونکہ کیلہ ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا ہاف وائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے جو حاملہ عورتیں صبح کی نماز نہیں چھوڑتی ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے سونے سے قبل اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو برے خواب نہیں آتی کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کچھا مرود کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو روزانہ صبح اٹھتے ہی پالک کی پتوں کو دیکھا کرو اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو خوشک روٹی کے اوپر ایک عدد گاجر لگا لیا کرو آپ کا جگر خون بنانا شروع کر دے گا جلدی روٹی کھانے والے جلد باز ہوتے ہیں پاؤں کی انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قدمی اضافہ ہوتا ہے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے سونے سے قبل نیمو چاٹو نیند اچھی آئے گی روٹی نرم اور پھولیوی کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی موٹی عورت کی ناف میں لیمو کا رس ڈال دو ہفتے میں پیٹ اندر چلا جائے گا اگر وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو دودھ میں حلدی ڈال کر پیلو آرام آ جائے گا پیٹ خراب ہو گیا ہو تو ادرک کو چبا کر دیکھو فوری طور پر آرام آ جائے گا گنی کا رس پینی سے آواز سوریلی ہوتی ہے پیشاب آ جائے تو فوراں پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے فوری صاف ہو جاتے ہیں پخانہ آئے تو روٹی کی دول لک میں کھا لیا کرو پھر آپ کو پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑے گا ہر ہفتے کے بعد انڈے کی سفیدی سے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کرنے سے ہاتھ پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں بتا کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک گلاس پانی اور ایک لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسوں ختم ہو جاتے ہیں چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی سمندری نمک کھا لیا کرو وزن میں کمی آئے گی جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال لازمی کرتے ہیں ایسی لوگوں کا پیٹ باہر نہیں آتا نیہارمو شہر چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے رات کو کچھا دودھ پی لیا کرو آپ کا رنگ خراب نہیں ہوگا صبح کو تہیں کھایا کرو اس سے خون پیدا ہوتا ہے نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو آپ کو فائدہ دیں گی کشمیری جائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی چلغوزہ کھانے والی عورت بڑھ ہی نہیں ہوتی حمل میں ساگو دانا فائدہ مند ہے گھر میں لیمو کا پودا ہو تو مچھا نہیں آئیں گے پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں رات کو خالی پیٹ سونے سے پرہیس کرو اس سے عمر میں کمی آتی ہے دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لیا کرو اگر چہرے پر جھریہ آنے لگیں تو لحسن کو چہرے پر رگڑو زیتون کے تیر میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی مرگی والے مریض کو مرگی کی ٹانگوں کا سوپ بنا کر پیلانے سے مرگی سے نجات ملتی ہے صبح کے وقت خالی لیمو کا استعمال دانتوں کو نقصان دے گا اور میدے میں زخم کر دے گا بیسن کی روٹی کھاؤ میدے کو طاقت ملے گی جو روزانہ کیلے کھاتی ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کالی چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں مہواری کے دوران متلی اور کیسی نجات کے لیے کیلے کھایا کرو بال گرنا اور سفید بالوں سے نجات کے لیے ادرک کا ابلہ ہوا پانی سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے اور ایک چمچ دہی ایک انڈا ایک چمچ تارا میرا کا تیل اور ایک چمچ کسٹر آئیڈ ڈال کر تھوڑی دیر رکھو پھر اچھی طرح سر میں لگا لیں ہفتے میں ایک بار ضرور لگاؤ ہری اور پیلی شملہ میرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے ڈبل روٹے کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھانا سب سے طاقتور ناشتہ ہے چار بندوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہوگا کھانسی نہ جا رہی ہو تو گھڑ کھانا شروع کر دیں چہرے پر خشکی ہو تو گلاب کا ارک لگاؤ بدن پر الرجی ہو جائے تو تل کا رس پی لیں ماتھی پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت آئے گی زیتون کے تیل کو سرمی کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جائے گی کم سونے والے بندے کو شوگر گھیر لیتی ہے ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی ہوتی ہے دارچینی کے روزانہ استعمال سے یاداشت بھی بہتر ہوتی ہے قدو کے بیچ کھایا کرو آپ کے بال لمبے ہوں گے اور بال مضبوط ہوں گے گائیں کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتی ہیں پانی اور نیند کی کمی بدن میں سٹریس پیدا کرتی ہے نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں گڑو والی چائے پیا کرو شوگر سے بچے رہو گی جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگی تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے چکور کی انڈے دماغ کو تیز کر دیتے ہیں جس کوئی بیماری سپنو رہو گیا جس نے دماغ I جس سے بہت ساتھ پیدا کرتی ہے جس Morgen جس نے دماغ � magnets جس کے پیداacity جس کی انڈای جس کی ان握 Κین سنتیدیدی جس کی انڈاالیEstا آنے لگی جسٰ کس کی انڈایی